بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی افسوس ناک خبر جو دل پر بزنی بن کر گری کہ وفاق المدائس عربیہ پاکستان کے سابق سربراہ اور شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان مرحوم کے صاحب زادے اور جامعہ فارقیہ کے روح روا اور ناموس رسالت اور دفاع صحابہ کے سچے اور افادار صفاہی نامعلوم افراد کے گولے لگنے کی وجہ سے شہید کر دئے گئے انشاءاللہ العزیز دشمانان صحابہ سن لے حضرت کی شہادت طافلہ حق میں ایک روح پھوکے گی ایک جان ڈالے گی اس لئے کہ حضرت نے اپنے خون سے اپنے چہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے ہم اہد اپنا نبھا گئے ہیں تم اہد اپنا بھولانا دینا اس موقع پر سید ادنان کا خیل مدد اللہ العالی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت ناموس صحابہ پر جان مچھاور کرنے کے لمبے سنسلے کی کڑی ہے وہ ایک بہادر باپ کے جری اور شیر دل بیٹے تھے عظمت صحابہ اور اہل بیت پر اہل سنت کو مجتمع کرنے کے جرم میں شہید کر دیے گئے پافلہ اہل حق کو کسی صورت ان بزدلانہ حملوں سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقیہ عثمانی مدد اللہ العالی نے حضرت کو تاریخی الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت علمنا قومی سانحہ ہے ظالموں نے ہمیں ایسی شخصیت سے محروم کر دیا اسے روشن امید وابستہ تھی انہوں نے ایک طرف ناموس صحابہ کے لیے باغیرت قائد کا فریضہ انجام دیا دوسری طرف وہ باؤصول قومی وحدت کے لیے کوشا تھے اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ